نادخانہ نزی قدر و معزز سامعین و حاضرین اکرام السلام علیکم قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں دعا کیجئے کہ خلاق عالم جلہ وعلی شانہ وعظم برہانہ اپنے بیار محروب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآسحابہ وسلم کے تفیل آج کی اس پروقع محفلِ ذکرِ سیدنا امام حسین وزی اللہ تعالی عنہ ہوگی مجھے حب کو صدافت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں انتہائی شکر گزاروں آپ سے محواب کا کہ آپ نے اس دورے پر فتن میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات سیدنا امام حسین وزی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے لیے وقف کیے اور آپ یہاں پہ تشریف لائے گو کہ حالات اتنے گمبھیر اور اتنے کٹھن ہو چکے ہیں کہ چودہ سجیوں میں ہم بہت کچھ بھول چکے ہیں وقت بہت آگے سفر کر چکا ہے کتنے اپنے تھے جن کا نام بھی ہمیں یاد نہیں رہا لیکن آج آپ لوگوں میں آ کر یہ خوبصورت بزن سجا کر آپ نے پریکٹیکلی یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں لیکن زہرہ کے لال کو نہیں بھول سکتے ہیں آپ کی محبتوں کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں آپ اتنی دیر سے پھنڈال میں تشریف فرما ہے علماء زیوہ قرق کا خطاب آپ نے سنا شہادت کے حوالے سے دی اور دیگر موضوعات کے حوالے سے دی یہاں میں ساتھ ساتھ حالی بنام حسین صاحب اور ان کے رفقہ کا بھی شکر گزار نہیں جو مجھ جیسے نالائق پر ناکارائے خلائے کی انسان سے شاید صرف اس لیے نبا رہے ہیں کہ میرا تعلق اور اسٹیج پہ جتنے بھی اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ رونکہ فروز ہیں سید محمد عبیر حسین شاہ صاحب ہیں سید سلطان علی شاہ صاحب ہیں سید واقر حسین شاہ صاحب ہیں تو اسی تعلق کی بنیاد پر کبلہ حاجی صاحب اور ان کے رفقہ یاد کر لیتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہو کر اپنی ماں سیدہ زہرہ کا قرض اتارنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفیل آج کی اس وزم خاص میں آنے والے ہر فرق کو دین و دنیا میں عزت و عزت سے سرفراز فرما میں نے پرانے مجید فرقانے حبید کے دو مختلف مقامات سے چند آیات کو تلاوت کیا ہے پہلی آیت جس کو میں نے تلاوت کیا ہے وہ پرانے مجید فرقانے حبید کے پانچنے پارے میں سے ہے اور دوسری جو تین آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان کا تعلق قرآن مجید فرقانے حبید کے دوسرے پارے سے اب سوچیے رہا کہ آغاز کہاں سے کروں چونکہ دونوں عنوان مختلف ہیں یہ پچھلے سال کا قرض ہے مجھ پر جس کو میں نے آج اتارنا ہے اور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تعارف کی محتاج میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرولا میں برسرِ میدان کھڑے ہو کر کلمہِ حق اتجابِ ظالم فاسق و فاجر کے سامنے بلند کیا اور اس کے نتائج آج آپ کو کس طرح بھگتنا پڑے وہ آپ کے سامنے ہیں آج پندرہ محرم الحرام شریف ہے آپ میں بیشتر محافظ میں شرکت کی ہوگی علماءِ ذی وقار نے آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں ان حقائق کو بیان کیا ہوگا میں ان تمام حقائق کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا آج میں اس بزمِ خاص سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنا موقف اپنا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس شخصیت کے بارے میں اس کا نام دینے والا ہوں لیکن پہلے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کردار کے حوالے سے آپ کی شخصیت کے حوالے سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار وہ تو بالکل لا زوال اور بے مثال کردار ہے اس سلسلے میں تو کوئی دوسری بات ہے اگر آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو دیکھا جائے کہ آپ کی شخصی زندگی کیسی ہے تو میرا خیال ہے کہ تاریخ کے اندر آپ اگر تلاش کرنے نکلیں گے تو آپ کو کسی ماں کی گود میں ایسا بیٹا نہیں ملے گا جس کی بلادت کے ساتھ ہی جبرائیل بھی آیا کھڑا ہوگا فیوچر مستقبل جس کو ہم کہتے ہیں یہ درست ہے کہ شکم مادر کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ چار باتیں لیکھ کر انسان کے گرے میں گھر کے چلا جارہا ہے اس آجیس مبارکہ پہ شاید میرا پور لیکچر موجود ہے میں اس پورے لیکچر کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا آغوش مادر کے اندر یہ تو لکھ دیا جاتا ہے کہ مرے گر کب یہ تو اس کا تعین کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جنتی ہوگا یا دورکی ہوگا اللہ تعالیٰ